افسانہ خان کو بیگ بوس کے گھر میں ان کے بے باک انداز کے لیے خوب پسند کیا جا رہا ہے افسانہ پجابی پلی بیک سنگر ہے انہوں نے سال 2020 میں یار میرا تیتلیاں ورگا گانے سے دمال مچا دیا تھا وہاں انٹرنیٹ سینسیشن بن گئی تھی بتا دیں کہ بیگ بوس پندرہ میں شامل ہونے سے پہلے افسانہ کو اچانک پینک اٹیک آیا تھا افسانہ ممبئی کے ہوتل میں کورنٹین میں تھی اسی دوران اچانک سنگر کو پینک اٹیک آ گیا تھا جس کے بعد شو کے میکرز نے انہیں ترنت میڈیکل سویدائیں اپلت کروائی اس کے بعد افسانہ نے شو سے بیک آؤٹ کر لیا تھا اور پنجاب واپس لوٹ گئی تھی بعد میں ٹھیک محسوس کرنے کے بعد افسانہ نے دوبارہ سے شو کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا افسانہ کی اب بیگ بوس پندرہ میں دھما کے دارے انٹری ہو چکی اور سٹیج پر ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ سب پر بھاری پڑھنے والی ہیں افسانہ نے اپنے کریئر میں بہت سٹرگل کیا ہے اور یہاں تک کی ایک سمیں ایسا تھا جب اس کانٹیسٹنٹ نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے میلے میں گانا تک گایا تھا بیگ بوس پندرہ میں کانٹیسٹنٹ سے بات کرتے ہوئے افسانہ نے بتایا کہ وہاں پٹیالہ پڑتی تھی ان کی پڑھائی فری تھی پیاس لگنے پر بیس روپے پانی کی بوتل لینے سے پہلے چار بار وہاں سوچتی تھی کہ لوں یا نہ لوں کیونکہ اگر پانی پھیلوں گی تو پیٹ کھالی رہے گا تب گرکنے کا پیکٹ خرید لیتی تھی اور چار گھنٹے کا سفر اسی کے بھروں سے گزار دیتی تھی موسیقی